بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ قرآن نکلا سابق کمیشنر کراچی اور اس کے بعد پھر سابق سیکرٹی لوکل گورنمنٹ افتخار شلوانی صاحب کے نام اور ان کو کراچی کا ایڈمیسٹریٹر لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ڈسٹرکٹس ہیں کراچی میں ان کے ڈپٹی کمیشنرز کو بھی ڈی ایم سیز کا ایڈمیسٹریٹر لگایا گیا ہے سوائے ملیر کے جہاں ایڈی سی ون کو ایڈمیسٹریٹر تائنات کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رینما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور ممبر ناشنل اسیمبلی اسامہ قادری صاحب اسلام علیکم اسامہ بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں اللہ کا کرم سر میں ٹھیک ہوں کراچی میں سر ایڈمیسٹریٹرز تائنات کر دیئے گئے افتخار شلوانی صاحب کو کراچی کا ایڈمیسٹریٹر اور پھر باقی ڈی این سیز میں ڈیپٹی کمیشنرز کو تائنات کیا گیا ہے سر کیا سمجھتے آپ مطلب یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے آپ لوگ مطمئین ہیں ایڈمیسٹریٹرز کی تائناتی سے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے اس میں کوئی ایمٹیوم سے مشاورت نہیں ہوں بلکہ ایمٹیوم سے نہیں بلکہ میں آپ سے اگر اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کروں کہ جو یہاں کی حقیقی نمائندہ جماعتی جس کے ہاتھ میں بلدیات کا پورا سسٹم تھا کم سے کم اس سے مشاورت کی جاتی اس سسٹم سے مشاورت کی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ افتخار شلوانی صاحب کمیشنر کراچی رہ چکے ہیں اور اس دوران ان کی کار کردگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے صرف ایک جماعت کی جو ہے کاتھا لیسی کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا یعنی یہاں تک کہ اگر ہم ان کی پوری ایک کار کردگی کا جائزہ لیں تو وہ تو خود ایک بنکر میں بیٹھ کے انہوں نے چیزوں کو چلائے اور ان کا اس شہر سے اس صوبے سے بھی شاید کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ چھے ڈی ایم سیز میں جو ایڈمنیسٹریٹر لائے گئے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی جیسی آبادی کا جو سارے تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کیا اس میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کو جو ہے ایڈمنیسٹریٹر لگایا جاتا اور جو اس شہر سے اس دلے سے تعلق رکھتا ہو تو جناب یہ بدقسمتی ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی اور اس پاکستان کی کہ یہ جو ہے یہ احساس محرومی یہاں کے ساڑھے تین کروڑ عوام کے اندر جو بڑھتا جا رہا ہے یہ کسی بڑی بڑی یعنی ایٹی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہوگا کہ لوگ ہاتھ ملتے رہے ہیں تو جناب یہ سب بیاتیوں کے سلسلے ہیں کہ پڑھے لکھے شہر میں کیا آج جو ہے گروز پارٹی کو ہی ملتے لوگ کہ وہ جو یہاں پر ایڈمنیسٹریٹر لگائے یا یہاں پر جو ہے وہ ان کو یہاں کی نمائندگی کا حق دے تو یہ یہ سب چیزیں جو احساس محرومی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس شہر کے لوگوں کو اس شہر کی صورتحال کو تو یہ یہ انتہائی ایک عجیب و غریب رویہ ہے اور مستقل ہم دیکھ رہے ہیں اور اب تو باقیدہ کراچی شہر کے لوگوں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب انہیں جو ہے اپنا ایک انتظامی جونٹ چاہیے اور جس میں میں برملا ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ اب تو پاکستان کی میڈیا کے انکرز بھی جو ہے وہ اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ واقعاً کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ یادتی ہو رہی ہے کراچی کی سرزمین کے ساتھ یادتی ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد اگر انتظامی یونٹ کی بنیاد پر اگر یہاں کے لوگ اگر مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بیجا نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ متروکہ سندھ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہماری متروکہ زمین جو ہے سندھ کا ستر فیصد جو ہے ستر فیصد متروکہ زمین کا مالک جو ہے وہ وہاں سے آنے والے ہندوستان سے آنے والے مسلمان تھے تو یہ مطالبہ جائز ہے ان کا اور یہ حق اب ان کو ملنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھئے وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اندرون سندھ کا وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر اس میں میں کونسی بات غلط کرتا ہوں کیابنٹ میں کوئی آپ کو ایک مہادی رہیسہ نہیں ملتا ایک کراچی کا رہائشی بندہ ایسا نہیں ملتا کہ جسے وہ اپنی کیابنٹ میں شامل کرتے میں کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے دلدستہ ہے جسے پاکستان کے تمام صوبوں سے لوگ جو ہے یہاں پر مستقل بنیادوں پر آباد ہے کیا ان میں سے ان کی حق تلسی نہیں ہے یہ کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ کراچی شہر کی نمائن کی اس قابینہ میں کوئی نہیں ہے ان کا ہے افسوس کا مقام ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اندرون سنگ کی قابینہ تو اس مہمی میں بیجا نہیں ہوں کہ آپ کے پاس اپنی جماعت کے لوگوں میں سے کراچی شہر کے لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ جو ہے اپنی قابینہ میں نمائن کی دیتے اگر یہ شہر آپ کو ووٹ نہیں دیتا اگر یہ شہر آپ کیوں پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ نے انیس سو ستر سے لے کر آج تک اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی آپ نے ان کی مترو کا زمین چھینی اس پر آپ قابض ہوئے آپ نے ان سے ان کی سنتیں چھینی آپ نے ان سے بمیسائل کا حق چھینی آپ نے ان سے نوکریاں چھینی آپ نے ان کے اوپر پانی کی بندی سے لگائی آپ نے ان کے جائز حقوق دینے کے بجائے وہ تمام کے تمام حقوق سلب کر لیے اٹھارویں ترمین کے ذریعے یا اس سے پہلے اپنی مدر پدر آزاد حیثیت کے ذریعے تو جناب یہ احساس محرومی جو ہے یہ احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے ساما بھائی آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام بارڈیز کی جانب سے اتراز بھی کیا گیا کہ پانچ فیصد بلوکس کی جو مردم شماری ہے اس کا آڈٹ ہونا ہے آپ کا جو ایم او یو سائن ہوا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس کے تحت آپ نے حکومت میں شمولیت اختیار کی ہے اس میں بھی یہ مطالبہ موجود ہے سر دو سال گزر گئے ہیں اب تک جو بہت اہم مطالبہ ہے یعنی حلقہ بندیوں کے ڈائنیمکس چینج ہو جانا یا کراچی کی آبادی اگر اس آڈٹ میں جو ہے متضاد چیزیں آتی ہیں تو پھر ظاہر سی باتہ دوبارہ مردم شماری کی جائے گی سر اس پہ کیا کام کیا گیا آپ تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہیے کہ جب تک یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہو یہ کہا گیا کہ جب تک کہ ان پانچ فیصد بلوکس کی مردم شماری دوبارہ نہیں ہو جاتی ڈی فیکٹو لحاظ سے ڈی جورو نہیں ڈی فیکٹو لحاظ سے جب تک نہیں ہو جاتی اور اس کا آڈٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یعنی ڈی لیمیٹیشن یا حلقہ بندیاں یا اس کی جو فیرست ہے وہ جاری کرنا وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کیا کہتے ہیں آپ جی اس میں جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو انٹیو نے پی ٹی آئی سے اپنا معاہدہ کیا تھا تو اس میں جو ہے ایک بیسک نقطہ یہ بھی تھا کہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے مردم شماری کو دوبارہ کاؤنٹ کر کے اس کے حساب سے اندازہ لگا لیا جائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ارباب افتدار اور ارباب افتدار جو ہے وہ ان چیزوں کو انہوں نے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہے مردم شماری میں مردم شماری میں جو غلطیاں کی گئی ہیں اور کراچی کی ساڑھ تین کروڑ کی آبادی کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ دکھایا گیا ہے اس کی پول پٹی کھل جائے گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر اس وقت جو ہے اگر انہوں نے بلدی آتی الیکشن آناؤنس کی ہے ہلکہ بندیاں اپنی مردمی سے کی اور ان تمام چیزوں کو کیا تو اس سے احساس محرومی بڑھے گا کراچی جیسے شہر میں عزرباد جیسے شہر سر ذمہ دار کون ہے اب مجھے سر میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن تو ظاہر سی بات ہے ایک تو آرڈانومہ ستارہ ہے دوسرے وفاقی مطلب وہ ہے سر تو میں خود اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اگر جو ہے ہمارے رہنما اگر شروع میں جس وقت انیس سو باستر میں کراچی کی عوام کے خلاف اور وہاں سے منتقل ہونی والی عوام کے خلاف جب پہلی مطلبہ پیسٹھ لاکھ کی آبادی کو ظلفقر علی بھٹو صاحب نے پیٹس لاکھ دکھایا تو اس وقت تو امکی ام جو ہے حکومت میں نہیں تھی امکی ام کا تو کوئی وجود نہیں تھا تو کیا وہ رہنما اتنے کمقل تھے اور بے وقوف تھے کہ انہوں نے اس پر آواز نہیں اٹھائی اسامہ بھائی یہ تو بہت پہلے کی بات ہے سر میں تو آپ سے ان دو سالوں کا پوچھ رہا ہوں زیادتیوں کا سلسلہ بتا رہا ہوں یہ مردم شماری کا بتا رہا ہوں ہے آپ کو سر میں ان دو سالوں کی بات کر رہا ہوں جو وفاقی حکومت کا حصہ سر عرباب اختیار کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے اپنے منسٹر جو ہیں وہ بھی عرباب اختیار میں ہی شامل ہیں سر وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں آپ اپوزیشن میں تھوڑی ہیں سر مفاقی حکومت کی اگر بات کی جائے تو جی اس میں جو ہے ہماری اپنی یہ ہے بلکہ ابھی جو ہے ہماری اپنی خواہش اور خوشش بھی یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ایسا فارمولہ تیار کیا جائے کہ جس میں جس میں نادرہ کی ووٹر لسٹوں کے مطابق جو ہے سیٹوں کو ایڈجس کیا جائے تمام سیٹوں کو جو ہے برابنی کی حقیق پر ہر شہری کو اس کا بنیادی حق دیا جائے نمبر ایک یہ ہے اس مردم شماری کے حوالے سے جو بھی غلطیاں یہ ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جہاں تک اس وقت کی وفاقی حکومت جتنی اس میں قصور وار ہے اتنی ہی سندھ حکومت بھی ہے اس میں کیونکہ جو نتائج جو 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 ریزرڈ سیار کی جاتے ہیں وہ جاتے ہیں سندھ حکومت کے پاس سندھ الیکشن کمیشن جو سندھ حکومت کا ہے تو اس میں آپ کی دیکھی اس میں کون لوگ اسامہ بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دو سال گزر گئے ہیں سر پانچ فیصد مردم شماری کا آڈٹ ایک دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے میری سوالے سے تاج حیدر صاحب سے ہی بات رہی جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاتیل کے دن فل فورس لگا کے اور جو ہے نا پانچ فیصد بلوکس کی دوبارہ مردم شماری کر لی جائے آڈٹ کر کے بتا دیا جائے کہ وہ آیا جو اس میں اس میں وفاقی حکومت ہے وفاقی حکومت پہ بھی ہمارا ہمارا یہی مطالبہ تھا ہے اور بلکہ اب بہت زیادہ پرزور افرار ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کم سے کم اس مطالبے کے اوپر جو ہے اپنا اپنا برکور کردار ادا کرے اور جو ہے کم سے کم یہ بات عوام کے سامنے اور فارم کے سامنے لے آئے کہ اس مردم شماری کے نتائج کہاں سے تبدیل ہوئے کیسے تبدیل ہوئے اور نئی آڈٹ ریپورٹ جو ہے وہ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے اسامہ بھائی ابھی حتمی جو نتائج ہیں مردم شماری کے وہ تو ان کا اجرائی نہیں ہوا ہے وہ روک دیے گئے ہیں جب تک کہ یہ پانچ فیصد آڈٹ نہیں ہو جاتا کیونکہ جو سی آئی سی میں تمام جماعتوں نے متفقہ فیستہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ جب تک کہ پانچ فیصد بلوکس کا آڈٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے یہ ان مردم شماری کے جو حتمی نتائج ہیں وہ نہیں جاری کیا جائیں گے حتمی رسٹ کیا آپ دوبارہ سے یہ مردم شماری والا جو میٹر ہے یہ کولڈ سٹوریج میں چلا جائے گا نہیں جی دیکھیں کراچی پیکج جو ہے کراچی پیکج یہ جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر آپ کے سامنے آیا ہے اور میں مدھا کا خیزی اس میں یہ ہے کہ ابھی تک پیسوں کا کل وجود بھی نہیں ہے ایک خشائن بات ضرور ہے کہ وزیر آدم صاحب کراچی تشکیف لائے اور انہوں نے جو ہے تو عرب روپے کا پیکج جو ہے جس میں سے چار سو عرب روپے جو ہے حکومت دے گی چار سو عرب روپے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت دے گی تو یہ ایک سوالیا نشان ہو گیا اور بھی تین سو عرب روپے کا سوچا جا رہا ہے تو میرے بھائی یہ کونسا کونسی کونسے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس پیکج کا اعلان کا نہ تو میں میں اس کو ایک ایک لطیفہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر یہاں کی عوام کے لیے جو ہے وہ کیا ہے تو اب میں جہتا ہوں یہ تین سال میں دیکھئے تین سال میں اگر یہ پیکج مثال کے طور پر مل بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے کہ کونسی انتظامی کمیٹی ہوگی کونسے لوگ ہوں گے کونسے لوگ خرچ کریں گے اگر جس طرح انہوں نے کمیٹی کا سربراہ جو ہے اندرلو نسین کے وزیر مراد علی شاہ کو بنا دیا ہے تو پھر اس میں جو ہے اس میں میں کیسے یہ مان لوں کہ جو کرپشن کے بادشاہ لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو کریں گے کیا وہ کراچی شہر کو پتند کرتے ہیں کیا وہ شہر پر لگانے کے لیے تیار ہیں کیا کاغذوں میں پیسہ دکھایا جائے گا یہ تمام صورتحال جو ہے عوام کے سامنے موجود ہے اور اس کے علاوہ تین سال میں گیارہ سو عرب روپے کا پیسیج ہے اور تین سال میں تیس ہزار عرب روپے تین سال کے دس ہزار عرب روپے کے حساب سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو کراچی سے کراچی سے لے جائیں گے وہ تو جناب گیارہ سو عرب روپے ان کے موں میں زیرہ ہوئے تین سال میں تو جناب یہ زیادتیوں پر سلسلی یہ وفاقی حکومت تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں ہم کراچی کے ساتھ ملا کر رہے ہیں بیسیکلی چیزیں کیا ہونی چاہیے یہ پیسے کی پیسہ اور یہ جو ہے یہ پیکیج اور یہ تب چیزیں تو بات کی چیزیں سب سے پہلے انتظامی اختیار کراچی کے ہر شہلی کو ایک باوقار زندگی گزارنے کا مسئلہ اس کے بنیادی حکوم کا حصول جو ہے وہ اس کا بیسک مسئلہ بیسک نیسیسٹیز جو ہے وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچانا یہ مسئلہ کراچی کا مسئلہ کراچی کی فل اتھارٹی ایک طرف جو ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ کراچی میں جلے پر جلے بنا رہی ہے کراچی شہر کی وہ اس وحدت کو توڑتی جا رہی ہے اور دوسری طرف انتظامی بنیادوں پر نئی یونٹیوں کا قیام کے لیے اس کا دم نکلتا ہے وہ کہتی ہے کہ دھرتی ماہ ہے دھرتی ماہ کہاں سے ہو گئی اس کی ستر فیصل زمین کا مالک میں ہوں دھرتی ماہ ان کی ہو گئی تو بھائی میں وہ باپ ہوں کراچی کہ میں اب دھرتی ماہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے کہ میں اس سے علایت کی اختیار کرلوں سر کافی بڑی بات کر رہے ہیں سر جی میں بلکل اس پر جو ہے نا میں بلکل یہ بول رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو دھرتی ماہ کہتے ہیں تو مطروق ازمین کا ستر فیصل مالک میں ہوں سر اسامہ بھائی ایسل میں ایکچلی کوئی بھی ہیٹ سپیچ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے نائدارے کا اس سے تعلق ہے نائدارے کے پوسٹ کا اس سے تعلق ہے انکہ ہم کسی بھی ہیٹ سپیچ کو جو ہے نا اس کا فروغ نہیں دینا چاہتے مرحب سر کوئی کنکلوڈنگ بات اگر کہنا چاہیں گے تو آپ پلیس کہہ دیں میں تری بھی کہوں گا کہ اگر کراچی شہر کی احساس محرومی دور کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو تو کراچی شہر کو جس حساب سے وہ ریونیو دیتا ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے تو صوبائی حکومت کا جب دو سو تیتی سارہ بروپے میں سے دو سو دس سارہ بروپے کراچی نے دیا ہے پوریس کا سال تو اس میں سے آپ جو ہے اس کو اس کی آبادی کے حساب سے اور اس کی کارکردگی کے حساب سے اس کا حق دے چھیک ہے موش ہوگی کراچی حکومت تبھی میری گدارش یہی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس کا جو اصل حق بنتا ہے وہ دے یہ زکاة خیرات گیارہ سو عرب روپے کا پیکیج اور دوسری طرف آپ اس میں تیس آدار عرب روپے کراچی سے آپ لے جائیں گے تو یہ جو ہے یہ بھی سراسل جیسی اور نائم چاہی چھیک ہے بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب جو کہ میمبر نیشنل سیمبلی اور رہنوما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ناظرین اب دیکھنے جو ہے کراچی کا خاص طور پر ایک تو یہ پیکیج جو ہے اس کے کس طریقے سے ان پیسوں کا بندوست کیا جاتا ہے پھر تین سال میں سے اب کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے ناظرین چھوڑا سا وقفہ لینا چاہیں گے بقفے کے بعد دوبارہ جب آپ ایک حسمت میں آزر ہوں گے تو کچھ تو بات کریں گے ایک افسوسناک واقعی کی جو ایک اور بچی کراچی میں جو ہے درندگی کی بھنٹ چڑھ گئی ہے اس کے حوالے سے اوسازی ساتھ جو سکولز کھلنے جا رہے ہیں اب پندرہ ستمبر سے سکول کالجز یونیورسٹیز تمام چیزیں کھلنے جا رہی ہیں ان کی ایس او پیز ہیں کتنی سخت ہیں کتنی آسانے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر کی ناظرین بیلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ سندھ بھر میں اور بلکہ پورے پاکستان میں جو سکولز کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں مرحلہ بار پندرہ ستمبر سے کھول دیا جائیں گے لیکن ناظرین یہ جو سکولوں کا کھلنا ہے یا بھی نویوں دسویں جماعت کی طالب علموں کو جو سکول بلائے جائے گا یہ بظاہر اتنا آسان نہیں لگ رہا اس لیے کہ جو ایس او پیز سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز جو حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں ایک طرف یہ کہ ماسکس سینٹائزرز اور ڈس انفیکشن جس کا اتمام کرنا ہے دوسری جانب ٹیچرز کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ کرانا ضروری ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرکاری سکولوں کے ٹیچرز ہیں یا پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز ہیں وہ کس طرح اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں گے یعنی اگر جتنے ٹیچرز سندھ بھر میں موجود ہیں اگر ان سب کا ٹیسٹ کیا جائے تو عربوں روپے جو ہے وہ صرف ان ٹیسٹ پر خرچ ہو جائیں گے ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک سوالی نشان یہ بھی ہے کہ آیا بچوں کو جو ماسکس دیے جائیں گے وہ والدائن کی ذمہ داری ہوگی گھر سے بچوں کو ماسک پہنا کے بھیجنا یا سکول میں وہ ماسکس فرام کیا جائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ماسکس جو ہیں یہ کس طریقے سے بچوں کو دیا جائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پرائیوٹ سکولز میں تو پھر بھی جو والدائن ہیں وہ آفورٹ کر سکتے ہیں لیکن سرکاری سکول کے بچے جو ہیں وہ یہ ماسک اور سینیٹائزرز اور یہ تمام چیزیں کیسے ان کا احتمام کیا جائے گا اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ مرکزی چیئرمن ہیں آل پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ ایسٹیشن کے سید تاریخ شاہ السلام علیکم شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر پہلے تو کچھ ایس او پیز کے حوالے سے بتا دی جائے گا جو کہ ایس او پیز فالو کرنے کے لیے سندھو کمت نے باقاعدہ نوٹیفیکشن نکالا لیکن ایس او پیز بہت سمپل سے ہیں اس کو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں بنائے گیا ایک تو ماس بچوں کو پہن کے آنے دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسٹنسنگ رکھی جائے گی کلاس روم کے اندر وہ اس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ جو اس کلاس روم کے اندر دو شفٹوں میں سکول لگائے جائیں یا آلٹرنیٹ ڈیز میں لگائے جائیں یہ اپرودہ سکول ہے اگر وہ شفٹ میں مینج کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے اور آلٹرنیٹ ڈیز میں بچوں کو بلا لے تھرڈ چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نہ اسیمبلی ہوگی نہ بریک ٹائم ہوگا بریک اگر ہوگی تو کلاس کے اندر بیٹھ کے ہی بچے لنچ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تیمپریچر چیک ہوگا اور ڈسنفیکٹنگ سپریز جو ہیں وہ ویک میں ایک دفعہ سکول کے اندر کر دی جائیں گے تاکہ جو ہے نا وہ ایک ہفتے کے لیے وہ ڈسنفیکٹ رہے ہیں تو یہ سارے پروسیجرز ہیں باقی پیرنٹ کے لیے اس میں تعتبیر ہیں کہ بچوں کو اگر دیکھیں کہ وہ اگر ان کے کوئی ٹیمپریچر ہے یا اگر کوئی ایسے سمٹم نظر آ رہے ہیں بچوں کو کہ وہ کرونا میں ان کا مفتلہ ہو رہے ہیں وہ تو ان سمٹم کے باعث بھی وہ سکول نہ بھیجیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بچوں کو کلوز ووچ کریں سکول میں آنا بچوں کو پابند نہیں ہوگا اگر کوئی بچہ حالت کوئی طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو گھر میں ہی جو ہے نا وہ ایڈوکیشن فراہم کی جائے گی جیسے آن لائن کی جارہی تھی اچھے یہ بھی مجھے بتا دی جگہ کہ کیا ٹیچرز کا بھی کرونا ٹیسٹ کرانا ضروری ہوگا مینڈیٹری ہے تمام ٹیچرز کا اگر ڈالے جائے تو وہ تو نہیں کرا پائے گا اور اگر سکول پہ کر دیا جائے تو کم سے کم پچاس ساٹھ اگر ایک سکول میں ٹیچر ہے تو یہ اماؤنٹ کہاں پہنچ جائے گا تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں لیکن ہاں ٹیمپریچر سینسرز سکول کے اندر موجود ہوں گے جب کوئی بھی انٹر ہوگا چاہے بچہ ہو یا ٹیچر ہو یا پیرنٹ ہو سب کو ٹیمپریچر سینسرز ہوں گے اور کلوزلی گوچ کیے جائے گا اگر کسی کو کفنگ ہوگی یا اس کو نزلہ ہو رہا ہوگا یا کوئی فیور ویسی ہو رہا ہوگا تو اس کو پھر فورن جائے وہ کورنٹین کیا ہوگی حجہ اب ہفتے میں چھ دن سکول کھولے جائیں گے جی سیٹرڈیز آن ہوں گے اور آلٹرنیٹ ڈیز میں بچوں کو بلائے جائے گا اور جو کلاسز ہیں اس میں کور سبجکس پر زیادہ فوکس کی جائے گا اور جو دوسرے سبجکس ہوتے ہیں ان کو کم پڑھائے جائے گا یعنی اگر بچے جو ہیں وہ نائنٹھ کلاس کو اگر ایک دن بلائے جا رہا ہے تو ٹینٹھ کلاس کو دوسرے دن بلائے جائے گا اس طرح سے پاٹا جائے گا بلکل اس طرح بھی ہو سکتا ہے سکول پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اوپن چھوڑا گیا ہے کہ اگر گرلز انڈ بوئیز ہیں تو گرلز کو ایک دن بلائے لیا بوئیز کو ایک دن بلائے لیا تو یہ اب تو تو سکول ایس میں بہت براڈ ایس او بیز دیئے گئے ہیں تاکہ سکول اپنی حساب سے اپنی سیچویشن کے حساب سے اس کو ڈیزائن کر لیں اچھا اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کو جو ماسک پہننے کے لیے منڈیٹری کا آ گیا ہے تو یہ ماسک سکول کورس کی طرح سکول فرام کریں گے اپنے پرنٹڈ ماسک بڑے بڑے سکول ناظرین ہمارے شہر کے ہیں اور انہوں نے پہلے سے ہی باقاعدہ اپنے سکول کے منوگرامز کے ساتھ ماسک پرنٹ کرائے ہیں اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ماسک عام بازار میں ملنے والی قیمتوں پر نہیں دیا جائیں گے جس طرح کورس کی کتابیں اگر پانچ سو روپے کی عام بازار میں ہوتی ہیں تو وہ جو سکول دیتا ہے وہی کتاب ہزار روپے میں دیتا ہے کیونکہ یہی سلسلہ پرائیوٹ سکول کے گارے لے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور میں آپ کو ہوتا ہوں یہ ماسک ہے نا تو ماسک اگر سکول پرنٹ بھی کروا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگر اچھا سکول ہے تو وہ فری دے دے ایک ٹائم لیکن یہ ریگولرلی فری دینا یہ کسی کے لیے روزانے کی بنیاد پر کیسے مانے یہ روزانے کی بنیاد پر دینا فری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے یہ بچوں کو میک شور کرنا پڑے گا کہ وہ ماسک رکھیں اور ایون میں آپ کو ہوتا ہوں آج جو جو انسیو سی کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو انٹر پروینشل ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرچیکل ماسک کمپلسری نہیں ہے کپڑے کے ماسک بھی پہن کے بچے آ سکتا ہے تو وہ بھی ایک بیریئر کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمام بچے ماسک پہن سکیں گے اس لیے کہ بڑے تو آج کل ہمیں شہر میں ماسک پہنے میں حظر نہیں آتے دیکھیں بچے پہنیں گے بلکل کیونکہ جو بچے جو ہیں وہ سکول میں جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اپنے گھر میں جا کر ضرور اس کو اس کو کرتے ہیں کہ پابندی سے کرتے ہیں چیزوں کو اور ٹیچر اگر کوئی چیز کہہ دے تو بچہ اور پابندی سے کرتا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں ماسک ایریٹیٹ کریں گے تو آج کل شیلڈز بھی آگئی ہیں ہیلمنٹ کی طرح ہوتی ہیں کیا جائے گا کوئی ڈیزائن والا پین کیا جائے گا کارٹون والا پین کیا جائے گا ہاں تو وہ شاید سکول منہ کرے گا کیونکہ ذہب سے پھر وہ ایک رنگ برنگی ایک سیچویشن سٹارٹ ہو جائے گی ہاں لیکن سیمپل سے جو بچوں کے ہوں گے وہ اگر پین کیا آئیں گے تو وہ ایکسیپٹیپل ہوں گا آجہ ابھی تو صرف نوی اور دسوی جماعت کے جو بچے ہیں ان کو علاو کیا گیا اس طرح مرحلہ وار پھر مطلب سیکنڈری ایٹ سے لے کے پرائمڈری تک اور پھر پری پرائمڈری جو ہے نا اس کو بھی علاو کیا جائے گا جب یہ تمام بچے علاو ہو جائیں گے تو پھر یہ آلٹرنیٹ ڈیز میں اور یہ تمام چیزیں کیسے مینج کی جائیں گے دیکھیں آلٹرنیٹ سکولز کو ابھی جو مرحلہ وار کھولنے کی اجازت دی جو گئی ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ اس لیے بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ فیر ہے دیکھیں اس کو ایس او پی اس کو فالو کرتے ہوئے سکول کو رن کرنا یہ ایک نیا چیلنج ہوگا یہ آپ نے بلکل بات صحیح کی تو وہ ہم مرحلہ وار جب سکول کھول رہوں گے تو ہمارے لیے بھی لرننگ کرو ہوگا لرننگ کا ایک مرحلہ ہوگا کہ ہم سیکھ کروں گے ایس او پی کیسے فالو کروائیں بچوں کو تو جسے سٹیجز میں ہم کرائیں گے تو ہمارے لیے بھی ایک پریکٹس ہو جائے گی ہمارا سٹاپ بھی ٹرین ہو جائے گا تو جب پورا سکول انشاءاللہ آنے شروع ہو جائے گا تو جب تک تو سب ٹرین ہو چکے ہوں گے جس طرح انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ کھولی گئی اور اس میں بڑے ایس او پیس کی بات کی گئی جب شروع میں فلائٹس آپریشنل کی گئیں تو اس وقت یہ کہا گیا کہ سیٹ بائی سیٹ نہیں بٹھایا جائے گا ایک سیٹ چھوڑ کے بٹھایا جائے گا آہستہ آہستہ اب جو فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں اس میں ہارڈلی پوری فلائٹ میں دس یا بیس لوگ ماسک لگاتے ہیں پہلے جو ائرلائنز سینیٹائزرز کے پوری چھوٹی چھوٹی بوتلیں دیا کرتی تھی اب وہ ہاتھ پہ صرف سپریگر کے کہتے ہیں آپ چلے جائیں اور اب سیٹوں کی بھی پابندی وہ نہیں رہی ہے بلکہ پورا پورا جہاز جائے وہ بھر کے بھی جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو کیا اسی طریقے سے سکولز کے ساتھ بھی ہوگا کہ شروع میں ایک دو دن جو ایسو پیس کی پابندی کی جائے اس کے بعد پھر لوس چھوڑ دیا جائے نہیں دیکھیں سکولز وہ واحد ادارہ ہے جہاں بچوں کو نظم و ضب سکھائے جاتا ہے تو اگر ہم یہ فالو نہیں کریں گے تو پھر تو بات یہ ہے کہ ہم تو بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ ہم تو پوری پوری کوشش کریں گے کہ جب تک یہ پنڈیمک چل رہا ہے تو جب تک یہ ہم ایسو پیس فالو کریں گے ہاں جب پنڈیمک اوور ہو جائے گا جب یہ وبا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جب ریگولر طور پر ہوں گے لیکن ہاں یہ نیو نارمل ہے اس نیو نارمل کے اندر کچھ نئے ہمیں ایسو پیس کے ساتھ سکول چلانا پڑے گا تو نئے طریقے کار سے ہم چیزیں چلانے ہی کوشش کریں گے لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکولز نہ کر پائیں تو اس میں ہم بھی بائی انفورس ان کو کہیں گے کہ آپ کو یہ ایسو پیس فالو کروانی ہیں اور گورنمنٹ تو ہے ہی وہ تو کلوزلی ووچ کر رہی ہوگی اگر کوئی کہیں بھی احتیاط نہیں کرے گا تو وہ سکولز بن کرنے کے لیے بھی اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب طریقہ تعلیم جو ہے وہ شاید تبدیل ہو جائے یعنی یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ اب ایک ٹیچر اگر ایک کیمپس میں کلاس لے رہا ہے تو وہ الیکٹرانک بورڈ کے ذریعے یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے کیمپسز کی جو کلاسیں ہیں سیم سبجیکٹس کی وہاں تک پہنچا دیا جائے تک کہ ٹیچرز کا بھی کم سے کم انٹریکشن رہے بچوں سے آپ نہیں سمجھتے اس طرح بہت بڑی تعداد اسادسہ کی بیروزگار ہو جائے گی نہیں دیکھیں بات یہ ہے جو کہ already بیروزگار ہیں اس وقت بہت سے 90% سکولز نے اپنی ٹیچرز majority ٹیچرز کو انپیڈ لیف پہ بھیج دیا ہے یا زبردستی ٹیمنیٹ کر دیا گیا ہے دیکھیں اس کی بھی وجہات ہیں کہ سکول کے بعد فی نہیں آ رہی ہے جس کی ویسے وہ ایک مشکلات کے شکار ہیں لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنی اچھی سے اچھی ٹیچرز کو ایسی ہی سکولز سے جانے تھے کیونکہ وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں سکول کا تو جہاں تک بات یہ ہے کہ سمارٹ بورڈ پر پڑھا جائے گا وہ چند سکول ہوں گے بہت بڑی تعداد نہیں ہوگی جو اس طرح پڑھا ہے سٹارٹ کر دے گی لیکن اگر جہاں پہ بھی یہ ہوگا وہاں ہیلپر ٹیچرز ضرور چاہیے ہوگی کیونکہ کلاس کنٹرول کرنے کے لیے ٹیچرز وہاں موجود ہونا چاہیے کیونکہ بچے اپنے آپ کنٹرول نہیں ہوں گے تو ٹیچرز تو موجود ہوں گے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیک سپیشلیس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دو کلاسوں میں یوز کیا جائے گا لیکن ایسا ہیلپر ٹیچرز موجود ہوں گے ہیلپر ٹیچرز موجود ہوں گے لیکن جو سبجیک ٹیچرز ہیں ان کو یہ نبا قاعدہ ہے مخصوص کلاس کلاس کلی لیکن یہ بہت ہی چھوٹی سے طبقہ ہے سکولوں کا وہ شہد کر لیں جن کے پاس الیکٹرونک بورڈز ہیں جن سے پاس پروجیکٹرز ہیں وہ کر سکتے ہیں مجورٹی تو ویسی چلے گی جیسے پہلے فیزیکلی چلتی ہے سید تارشاہ صاحب آپ سے مزید بات کریں گے یہاں ایک چھوٹا سو وقت آئے وقت ایک بات دوبارہ آپ کے شدمت میں حاضر ہوتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر پاور سیمنٹ مضبوطی جٹانو جیسی کیونکہ ایلان ڈاٹ کوم آپ کو ڈھون کر دیتا ہے رہائش مرضی کی کیونکہ ایلان ڈاٹ کوم آپ کو ڈھون کر دیتا ہے رہائش مرضی کی پاور سیمنٹ مضبوطی جٹانو جیسی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ آپ کو شام دیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزید بان ڈاکٹر بلندر پال ناظرین اب اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ اسکولز کے حوالے سے بات کریں اس وقت ہم ایک اور ایشو پر بات کرنا چاہیں گے اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا ایک اور ننی منی جان ایک ننی منی بچی جو ہے جو کہ پانچ یا چھ سال جس کی عمر تھی مروہ اس کا نام تھا گھر سے چیز لینے کے لیے کہ کوئی ٹوفی یا کوئی ایسی چیز لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی اس وقت ان کے گھر والوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچی شاید واپس نہیں آئے گی یا درندہ جو درندہ صفت انسان ہیں ان کے ہاتھ چڑ جائے گی اور یہ بچی جو ہے یہ نہ صرف اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی اس کی بوری بندلاش جو ہے وہ برامد ہوئی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایک ننی منی بچی کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ کسی بھاری چیز اس کے سر پہ مار کے اس سے اس کو جہباخ کر دیا گیا اس کے بعد آگ بھی لگا دی گئی اور یعنی ناظرین بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو والدین ہیں آپ یہ سوچیں وہ کس کرف سے گزر رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ اس قسم سے درندگی جو ہے نہ وہ کی گئی ہے بہت اللہ ناظرین اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفت جو ہے وہ جو یعنی قائدیں اس پر اختلاف ہیں فردوس شمیم نقوی اس نے اس سیملی میں ان کی قیادت میں کچھ ایم پی ایز اور یہ تمام لوگ پرانی سبزی منڈی پر واقع مروع کے گھر گئے اس کے والد سے ملے اور نہ صرف دکھ کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ممبر پروینشل اسیملی اور رہنمہ پاکستان تحریک انصاف جمال صدیقی صاحب سلام علیکم سر آپ پورو ہم پروگرام کریں جمال صاحب بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور رونکے کھڑے کر دینے والا آنکھوں میں آنسو آ جائیں ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ آج اس وفت میں شامل تھے جو کہ مروع کے گھر گیا اثر کیا یقین دیانی کرائی گئی ہے اور اس یقین دیانی کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ واقعی ان درندہ صفت جو یہ مجرمان ہیں ان کو سزا میں درستر میں آج بھی اس وقت کے ساتھ موجود تھا اور میں کل بھی ان کے اتجاج میں موجود تھا کیونکہ یہ میری کانسیونسی ہے اور مجھے کل سے اتنا تھی کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ رنمہ ہوا بڑا دل خراش اور بہت تکلیف دے واقعہ ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ دربریت جس طرح کی گئی انسانیت سوز یہ یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جو بھی شکل اس کا ملوث ہے اسے عبرتنات سزا اگر نہ دی گئی اس کو عبرت کا نشانہ نہ بنایا گیا زینب کیس کی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں اور پروان چڑھیں گی میں کل بھی اس اتجاج میں ان کے چاچا فاروق کے ساتھ موجود تھا اور بہت ساری تفصیلات کم سے نہیں پولیس کے ساتھ بھی رافتے میں تھا آج شام کو ڈی آئی جی ایڈ کے دفتر جا کے میں نے ان سے ملکات کی جہاں ایس ایس پی ساؤڈ اور ایس ایس پی انویسکیشن ایس 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 پی ایڈ دونوں موجود تھے تو جو پولیس سے مجھے انفرمیشن ملی ہے اور جو پولیس سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو اس معاملے کی تفتیش ہے وہ ایک اچھی سمت میں جا رہی ہے اور بڑے سائنٹیفک انداز سے یہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور زینب کی جو کیس تھا اس کی جو انویسکیشن تھی انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی مانگوائی ہیں بجاب سے کہ کہ ہم کم کم حدود پر استوار کرتے ہوئے اس کیس کو آگے لے کے چلیں کہ مجلس پر پہنچ جائے اور بڑی تصنیفک انویسٹیگیشن تھی جو ڈی آئی جی اس نے مجھے پوری بریفنگ دی اپنے دوسرس کی سہبان کی موجودگی میں کہ ایک شخص اپنے ایک فیملی کا شخص جو اپنے باپ بیٹے دونوں جو جو گرفتار ہیں ان کے ڈی ای نی ریپورٹس بھیج دیا گیا ہے اور کچھ اور مشتبہ لوگوں کو اٹھایا ہے ان کے بھی ڈی ای نی بھیج دی گیا ہے اور وہاں سے بھی ڈی ای نی ریپورٹ جلد جلد سامنے آ جائے گا اور ان کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو جو میکنم مشتبہ لوگ ہو ہم ان سب کو ڈی ای نی کے زمرے میں لے آتے ہیں تاکہ انویسٹیگیشن کا جائرہ وسیع کیا جائے اور اس نننی ہماری ماستوم کلی جس نے بھی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا ان کے محباب کے دلوں کو وہ قرار آ جائے کہ وہ مجرم اپنے اپردنا کے انجام کو پہنچ جائے سر تو یعنی اس میں مزید کچھ افرٹس کی جارہی ہیں یا جو مربع کے گھر والے انہیں یعنی قانونی مشاورت اور تمام چیزیں ان کو دی جاری ہے سپورٹ دی جاری ہے یا نہیں دیکھا ہماری پوری کوشش تھی آج اپوزیشن میں زینب کا کیس ہوا تھا یہ اسی بلکل ایک دوسری شکل ہے کہ اس طرح کے واقعات جو معصوم بچوں کے ساتھ جو ترینہ صفت لوگ جو وحشی لوگ انسانی شکل میں وحشی سے چھپے ہیں اگر وہ لوگ اس اپنے اپنے عمل کے انجام کو نہیں پہنچے تو یہ اس بلک کے رہنے والے اور تمام باباپ کے دلوں میں خوف ڈالے گا کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے پر اپنے بچوں کو باہر بیجنے پر خوف زیادہ ہوں گے کہ جب ایک بچی کسی محباب کی بہت تکلیف تھے یہ صورتحال تو اس پاملی کے زیادہ آج کی حافظ رہاں بھی ہوں ان کے والد نے بہت اپنے آپ کو ضبط کیا ہے یہ ایک انسانی ایک ایک نیچرل موت میں اور ایک اس طرح کی اس طرح کی چیز مجھے تو کہتا ہے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بہت تکلیف تھے اعمال ہے میں اپنے حلقے میں بہت سادہ رہتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی اس طرح کی اشیوز جو بھی ہوتے ہیں میں بہت انتصاد انٹرچ رہتا ہوں تو میں کل سے ہی سارے چیزوں کو بہت کلیف تھے دیکھ رہا ہوں میں بہت تکلیف اندر ہے مجھے تو میری اپنی بیٹی بھی چھ سال کی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے سارے چیزیں دیکھ کے کہ اگر یہ شخص اپنے منطقی امجام کو نہیں پہنچا تو بہت بہت عذیت ہوگی یہ سب سارے سورت دیال کو دیکھنے والے لوگوں کو بہت شکل میں ٹھیک ہے بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب جو کہ ممبر پروینشل اسیملی اور رہنما پاکستان تاریخ انصاف ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہم سب پہ یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہم سب کو معاشرے میں ایسے لوگوں کی شناخت بھی کرنی ہے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی صدا ملی چاہیے اور کچھ ہمیں اپنے بچوں کا بھی زیادہ خیال رکھنی کی ضرورت ہے یعنی جس طرح کا اس وقت معاشرہ ہے جس طرح کے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں چاہے یہ کالی بھیڑے سو میں ایک ہی کیوں نہ ہو یا ایک لاکھ میں ایک کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت میں کوئی قصر نہیں چھونے چاہیے بہراناظرین اب دوبارہ کچھ بات کرنا چاہیں گے جو سکولز کھولے جا رہے ہیں تقریباً چھے مینے یا اس سے زیادہ کے عرصے کے بعد یہ سکولز کھولے جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ جو کہ مرکزی چیئرمین ہے آل پرائیوٹ سکولز منیجمنٹ اسٹیشن کے طارق شاہ صاحب کیا مسائل ہیں سکولوں کے وقت کا جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے اختتام کے قریبے آپ سے جاننا چاہوں گا مختصر بتائیے گا پرابلمز کیا فیس کر رہے ہیں سکولز ایک تو یہ ہے کہ جیسے کراچی کے لیے ایک سو گیارہ سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تو یہ ایسا کوئی بجٹ تعلیم اداروں کے لیے بھی مختص کیا جاتا ہے جو چھ سات مہینے سے بند ہیں اور بلجستان میں تو آٹھ نو مہینے ہو چکے ہیں سمر ونٹر زون جو ہوتا ہے وہ تو وہاں پر تو جو کم فی چارج کرنے والے سکولز ہیں وہ تو آل موس ختم ہو چکے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی ایسا بجٹ لائے جاتا ہے تاکہ وہ جو ٹیچرز کو یا سکول کو دوبارہ سے رین سٹیٹ کریں تو وہ اخراجات بیر کر سکیں یا ایسا بیز ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کچھ جو اپنے اخراجات کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بارشی ہوئیں بالخصوص کراچی اور سندھ کی بات میں کروں کہ بارشی جو ہوئیں یہاں پر تو وہاں سکولوں کے باہر پانی کھڑا ہوا ہے گٹر کا پانی بہرہا ہے اور روڈے ٹوٹ رہی ہیں تو کم از کم جو جو گورمنٹ ہے وہ اقدامات لے تاکہ وہ جو سکولز جو کھل نہیں پائیں گے اس وجوہات کی وجہ سے ان کو کم از کم کیٹر کیے جائے تاکہ وہ سکولز پراپرلی کھول سکیں کیونکہ ابھی تو وہاں سے گزر نہیں سکتا بندہ تو سکول کھولنا تو بہت مشکل کی بات ہے وہاں پہ تو گورمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ایکشن لے اور جو ڈسٹرک جو ان کی باڈیز ہیں وہ سکولوں کے آگے سے جو معاملات ہیں جو رکاوٹیں ہیں اس کو کلیر کرائیں اچھا کیا میسج دینا چاہیں گے والدین کو خاص طور پر سکول کھلنے کے حوالے سے کیونکہ بہت سے والدین ناظرین ابھی ڈر رہے ہیں اور کچھ والدین تو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سکول جائیں تاکہ جو گھر پہ وہ ہر وقت کی شرارتوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم لیکن کچھ والدین ابھی پوری طرح باعتماد نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو سکول بھیج سکیں کیا کہنا چاہیں گے لیکن میں تو ایک چیز یہ کہوں گا کہ جہاں آپ نے ان پارکز پہ ان پلے گراؤنڈز پہ ان شاپنگ مالز میں بھروسہ کیا اور بچوں کو بھیجا یہ وہ تعلیمی دارے ہیں جو بچوں کو تربیت دیتے ہیں جو سکاتے ہیں چیزوں کو تو یہ امپلیمنٹ بہت اچھے طریقے سے کروائیں گے اور آپ کو پھر بھی اگر یقین نہ آئے تو آپ ایک دو دن رک کر بچوں کو بھیج دیں اور ایس اوپیز کو کلوز ووچ کر لیں سو اپنے سکولوں میں جا کے پتہ کر لیں کہ آپ نے کیا ایس اوپیز مرتب کی ہیں بچوں کی کیا سیفٹی کی ہے تاکہ آپ پوری جو ہے نا وہ اشورٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں آپ مطمئن ہو کے بچوں کو بھیجیں کیونکہ تعلیمی دارے جو ہیں وہ بچوں کو بہت اچھی طریقے سے رکھیں گے جہاں تعلیم کی ایک اہمیت ہے وہاں بچوں کی سیفٹی کی بھی ہے اور جہاں اے پی ایس کا واقع ہوتا ہے جہاں بچوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ آ گیا تھا وہاں بھی تعلیمی دارے جو بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے اقدامات بڑھ چڑھ کر کیے تو ابھی بھی انشاءاللہ ایس اوپیز ایمپلیمنٹ کریں گے اور بچوں کو سیف رکھیں چھیک ہے بہت شکریہ سے تارک شاہ مرکزی چیئرمن آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسیشن ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود تھے ناظر امید کرتے ہیں کہ یہ جو مرحلہ وار جو اسکولوں کا کھلنا ہے یہ بہ آسانی جو ہے نا اسکول کھل بھی جائیں گے اور کوئی کسی قسم کے کرونا میں کوئی رائز یا کوئی اس میں اضافہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا انشاءاللہ ہم اس یہ جو ایک پین الاقوامی مسئلہ تھا اس کو قابو پانے میں ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہو جائیں گے اسی دعا کے ساتھ آج اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں مجھے بلند اقوال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ